گزشتہ چند سالوں میں کراچی کے نصف انفرسٹرکچر میں بہتری آئی بلکہ بہت سے نئے پارکس بھی تعمیر ہوئے گرین کراچی پروجیکٹ کے تحت شہر کی اہم سڑکوں کے کنارے بڑی تعداد میں پودے بھی لگائے گئے جو اب تناور درخت بن چکے ہیں شہر کو ہرہ بھرہ کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے ایم ڈی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر لیاقت علی خان کو صدر مملکت کی جانب سے تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا لیاقت علی خان کی مندت ملازمت تین اپریل کو پوری ہو رہی ہے لیکن شہری حکومت نے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد مزید تین سال کے لیے کانٹریکٹ پر تائینات کرنے کی منظوری دے دی ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی نفی کرتی ہے سپیشل ایکسپیرینس ہے سپیشل کوالیفیکیشنز ہیں اور اس کو اس کے ایکسٹینشن سے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی دوسرے آدمی کی پروموشن جو ہے اس میں پرابلم نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو سپریم کورٹ نے کا آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں شہری حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایم ڈی پارکس کی تعلیم تجربے اور تقنیقی صلاحیتوں کا متبادل ادارے میں موجود نہیں جس کے باعث ان کی دوبارہ تقروری عمل میں لائی گئی ہے دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی نے تقروری سے سپریم کورٹ کے احکامات کی نفی ہونے پر اس پر نظرسانی کی یقین دہانی کرائی ہے ایسے آدمی کو سٹی گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ اور ایسوسیٹ رہنا چاہیے لیکن جو اس میں ایک ہم سے توقف ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے این بلاک ان کو ایس ڈی جی کر لیا تھا اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے کسی اور صورت میں جونئر افسران کو ترقی کا موقع نہ دیے جانے پر شہری حکومت کے ملازمین میں بے چینی پائی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے بہت سے قابل اور تجبرکار افسران موجود ہیں جن کے تجربے سے استفادہ حاصل کر کے شہر کی سڑکوں اور پارکوں کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے شہری حکومت کے محکمہ باغات کی کارکردگی گزشتہ چند سالوں کے دوران شاندار رہی لیکن سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت اور میرٹ کی پازداری یقینی بنا کر اس میں مزید نکھار لائے جا سکتا ہے کیمرمین آسم زفر کے ساتھ راجہ محمد ساقب دنیا نیوز کراچی